بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بچوں السلام علیکم میرے بچوں آج پاکستان میں ڈالر 27 روپے سستہ ہو گیا ہے اور پیٹرول بھی تقریباً 8 روپے اور پچھلے 12 ملا کے 20 روپے کا سستہ ہو گیا ہے اس طریقے سے باقی چیزیں بھی تو تھوڑی سی کوئی خوشی کی لہر تو آنی چاہیے تھی نا میں آج پاکستان کے جو لوگ ہیں ٹاؤن ٹارڈن لوگ ہیں چلسیاں چلانے والے رکشا چلانے والے پورے پاکستان سے جو مشہدار رابطہ کرتے رہتے ہیں ایک بندہ بھی خوش نہیں ہوا اب ایک بندہ بھی خوشی کی لہر نہیں آئی بھئی کہہ وہ کیسے آئے گی وہ تو کہتے ہیں ہمارا پیٹرول 100 روپے کا ہوگا انڈیا میں اتنے کا ہو گیا ہے ایران میں اتنے کا ہو گیا ہے وہ ہم کیوں یہ عذاب بھوگے اب یہ ان کو قوم سمجھائے کہ بھئی یہ 100 روپیہ نہیں ہو سکتا آپ اپنے لوگوں کو کون سمجھائے پھر وہ کہتے ہیں وہ پیار کریں ہماری فوج کو بھی پیار کریں ہمارے سیاستدانوں کو بھی وہ پیار کریں ان کو اپنا لیڈر مانے ان کے لیے جانے قربان کریں وہ کر رہے ہیں مگر وہ سائنس چھوٹی ہوتی جا رہی ہے میرے ہیرو کون سے ان کی بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں نے دیکھے نا جو بھٹوں کے دور کے اندر پیٹرول پارٹی تھی ایسا ایسا وہ کمپرومائز کرتے گئے اب آج سرکتہ داری صاحب پارٹی تو وہ زندہ ہے لیکن پارٹی کی رو کا ہے رو اس کے بھٹو ہے رو اس کی بیر نظیر بھٹو ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو وزیر آزم بنانے کا پلان بنایا ہوا ہے اللہ کرے بھئی میری دعائے بن جائے بلال بھٹو جائے وہ وزیر آزم اللہ کرے بن جائے لیکن کس قوم کا آپ اپنے قوم کی جان نکال کے پھر کس کے وزیر آدم بنے گے آج شباز شریف بھی وزیر آدم بنے بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سارے کے سارے سورتکار ہیں آج مسلم لیگ جو ہے وہ بشاری یہاں پہ چینلس کے پہ اوپر بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کن کو کر رہے ہیں جو کرتوٹ کر جاتا ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور اپنی جان بچا بھی رہے ہیں عمران خان سے اور عمران خان جو ہے اس کی کہاں تھی پارٹی اور آج کہاں ہے اس وقت ان کی پارٹی چار پانچ حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور عمران جو ہے وہ اس کی اس کی یہ ہے طاقت تھی بھی نہیں بنایا تھا اس کو فوج انہیں میرے سامنے بنایا ہے وہ اب وہ کھڑا ہو گیا تھا پھر کھڑا ہو جاتا وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ بھی اقتدار تم نے چینہ ہے میں آنکھیں دکھاؤں گا اور مجھے واپس بٹھاؤ اقتدار کے سنگھاسن پہ پھر کون بٹھائے گا آپ کو آپ چلو قوم کے ساتھ جو کیا کیا یوٹ کے لوگوں جو آپ نے کیا کیا آپ نے بند فوج والوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھولیں گے دیکھیں پانچ بات ہو ختم ہو کے بھی پھر بھی بیٹھا ہوتا ہے آسف منیر کے پہلو کے ساتھ پہلو ملا کے وہ تو ختم نہیں ہوتا فیض حمید کو ختم کرنے کی جورتی نہیں کر سکتے ہم حالکہ مجھے تو یہاں میرے گھر کے اندر جو کچھ میں نے تو آیا تھا انہوں نے آگے گرا دیا تو تیس سالی سال میں ایک کارٹن فیکٹری سے شروع کیا میرے والد کا تو ٹیکسٹائل میل کے اندر حصے سے میری حصے سے پیدا ہوتے ہی وہ تو گئے جہاں گئے چھوٹی سی ہم نے کارٹن فیکٹری لگائی پچاس سال پہلے پھر ہم نے وہ کنٹرول شیڈ بنا دیئے بچوں کو دے دیئے یہ شادی حال یہ سکول یہ سا ایک ایک پل جھپکنے میں انہوں نے آکے سمیش کر دیا پانچے لاکھ آ جاتے تھے تو میں تو اس کے لئے روتا جاننا میں جائے کہ میں پیدا ہوتے میرے ساتھ نہیں تھے تو اب بھی نہیں ہے جب ٹیکس ٹائل ملنا رہی اب یہ چیزیں کیا رہ گئیں اور وہ پہلی ٹیکس ٹائل لگی تھی پاکستان بنتی خانوان میں تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو ریڈر ہیں یہ بن گئے بیس بیس تیس شگر ملوں کے مالک وہ شگر ملے کسان کا خون چوس رہی ہے وہ سب صحیح شگر ملوں کے کہانی میں آپ کو بچو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں مجھے میاں نواز شریف نے محربانی کی اور کہا کہ میں آپ کو شگر مل لگوا کے دے دیتا ہوں اور ذمہ بھی لگا دیا انہوں نے وہ بات میرے پر مہمانی کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ شگر مل لگائے بغیر تم سیاستی طور پر زندہ نہیں رہا سکتے یا تو چھوڑ دو سیاست ورنہ ملتان میں تمہاری حرصیت کیا ہوگی چوید آشری آپ نے آپ کو سمجھ تے کیا ہو یہ انہوں نے مجھ بی مہمانی کی لیکن میں نہیں لگائی اس پہ نے یہ ہمارے وزیر ہوتے ہیں آر حکومت میں ابھی تک کیوں نہیں ملے سیٹھ عبدالرزاق ان کے والد جو ہیں انہوں نے جاورک نے کہا کہ اس کو لگا کے دو شکر میں تو مجھے سیٹھ داؤد نے کہا کہ دیکھو اگر شکر مل لگاؤگے تو سیاست میں رہوگے میں نے کہ میں نہیں لگانی اس نے کہا پھر تم سیاست سے ریٹائر ہو جاؤ ابھی سے میں نے کہا نہیں میں نے سیاست میں کرنی ہے وہ نے کہا وہ میرے بزرگ بھی سے پھر جاؤ جہنم میں نہیں لگاؤ سے نہ لگاؤ اور بھئی آنا والا دور شوگر ملے ہی نظر آئیں گی آج تک جو پارٹیاں بن رہی ہیں شوگر ملے والے بنا رہے ہیں امران کی پارٹی ٹوٹی ہے وہ آنس میں بھی شوگر ملے ہیں تو یہ عوام آپ کو کیسے نجات دہندہ سمجھے اگر اقتضار تو آپ کو مل جاتا ہے میرے وہ ہیرو حکومت چلا رہے ہیں وہ CNC بنا رہے ہیں CNC ہٹا رہے ہیں پہلے بھی ہٹاتے تھے لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے وہ ان کو پھر رگٹ دیتے ہیں پھر عوام ہی اٹھا کے سب رکھتے ہیں لعرے لگاتے ہیں میں بھائیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہونے پاکستان کے ساتھ میں وہ تصویر کرشی کر رہا ہوں میں اس لئے کہتا ہوں میں نے کہا تھا امریکہ کو میں نے آشے پچیس سال پہلا اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس کی معیشت بہت جلد بیٹھ جائے گی کم از کم پچاس سال اس کو ٹائٹانک کو کو بیٹھتے بیٹھتے لگیں گے ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی ہم اس بات کو پچیس سال ہوگئے اور آج ہماری ہن لائنز کیا ہیں کہ امریکہ ڈیفارٹ سے ڈیفارٹ سے ہونے لگا تھا وہ بچ گیا ہے معیشت کو اس کی تنی بیٹھی ہوئی ہے پاکستان بھی ڈیفارٹ سے بچ گیا ہے امریکہ بھی ڈیفارٹ سے بچ گیا ہے ہم اس لئے اس کو بار بار دکھا رہے ہیں ہمارے لوگ سمجھیں ہم نے بھی تو ڈیفارٹ سے بچا لیا ہے پاکستان کو اور بھائی لوگوں کو جب ان کو تن پہ کپڑے پہننے کے لئے بھی نہ ہوں اور ہم روز اپنے سوٹ ٹائیاں بدل کے ان کے سامنے بیٹھتے ہوں وہ کہتا یہ ہمارے سینے پہ ہمارے پنجابی میں سریکی پہ کہتا یہ موں دل رہے دل رہے ہمارے اوپر روز نئے سوٹ روز نئی ٹائیاں روز نئے چینل روز نئے آپ اندازہ کریں ہم پاکستان کی صورت نہیں بدل سکیں اپنی شکروں کو ہم نے بدل لیا ہے تو وہ کیا کریں بچارے جن کے بچوں کے لیے شام کو روٹی روٹی نہیں پانی کے ساتھ تو تکھا لیں گے لیکن نہیں ہے تعلیم دور کی بات ہے وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں مان جاؤ چند ایک ہماری بھی ہوتے ہیں دل سے بھی کچھ آپ کے کار کر دیکھتے ہوئے بھی وہ آپ کے ساتھ جان بھی دے دیں گے ہم جائے سے لوگ جان دیں دیں گے لیکن پاکستان میں اب آپ کی پلٹیکل لیڈرشپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے دیکھیں اردو گان جو ہے اس نے پوری قوم کے لیے گیس فری کر دی ہے ترکی کو کہا سے کہا پہنچا دیا ہے پھر بھی فرسٹ راؤنڈ میں الیکشن ہار گیا جو اس نے ترکی کو بنائے اتن تو آپ نے نہیں بنایا نا کسی لیڈر نے نہیں بنایا وہ میری لیڈر ہوں کسی اور لیڈر ہے وہ ہمارے لیے اردو گوان سے بھی بڑے ہیں ہم سر نہ جھکائیں ان پارٹیوں کے آگے سر نہ جھکائیں تو اس کی سزا بھی ملتی ہے وہ سزا کون کھائے گا کیوں کھائے گا کیوں مرے گا آپ پارٹیاں ہی مار رہی ہوتی ہیں اپنے ماں ہی اپنے بچے کو مار رہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ بڑبولہ بچہ ہے یہ ہمیں کہتا ہے یار لوگ آپ کو نفرز کر رہے ہیں آپ حضیر آزم ہیں یا آپ حکوم سے چلا رہے ہیں وہ کہتے نہیں آپ فوج کے آرہ ایک کار ہیں آپ لوگوں کا جو حکوم سے بندی نہیں آئے وہ بچہ جاتے سب کو لگا جاتے کہ عمران خان ان کا نجات دھندہ ہے وہ روہیں گے کل کو پھر بھی ابھی بھی رو رہے ہیں کل کو رو 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 گے کہ وہ فوج ہی لائی تھی وہ میرے سامنے لیڈر بن گیا اب فوج سے چاہتا کہ دوبارہ بھی مجھے لے جاؤ تو انہوں نے تمہیں ہٹایا تھا تو لائے کون سا یہ بات ہے تو برسل عام ہر آدمی پاکستان کا جان سا ہے اصل طاقت بنی پڑی ہے ہماری آواج پاکستان اور آسم منیر اور بدقسم یہ ہے کہ آسم منیر کے بھی ہاتھ اترے کھلے نہیں ہیں ہماری لگامیں امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں باجوا کو وہ ساتھ اپنے بیٹھا ہے قوم کو دکھانے کے لیے کہ حکومت میری ہے لیکن پیچھے یہ بھی ہے اب کوئی اتراج کرے گا تو اس کو پکڑ لیں گے کوئی کرے نہ کرے میں کرتا ہوں آسیم علی صاحب آپ سمجھ ہیں آپ کے عزائم بھی سامنے آگئے ہیں آپ سب کو فارغ کریں گے میں آپ کے عزائم کو پڑھ کہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے جو ہمارے جناہ کے گھر پہ لاہور میں ہوا کور کمانڈر کے ساتھ ہوا ہمارے وہاں GHQ پہ ہوا پشاور میں ہوا جو بینوالی پہ ہوا سرگودے میں ہوا کراشی میں ہوا یہ قابل برداشت نہیں ہے ہمارے اندر آگ لے جاتی جو اس کو جلا رہے تھے لیکن ان کی نفرت گئی کیوں ہے سب کیوں گئی کہ یہ فوج کے ہمارے سپس سرار کبھی نہیں سوچیں گے وہ پکڑ رہے گے لوگوں کو اندر ڈال لیں گے کوئی بیچارے جن کی کوئی سوارش کرنے والا نہیں ہوگا وہ رگرے بھی جائیں گے وہاں تو اب پریوزی رائی کو پکڑ دیا ہے یا انہوں نے پہلے وہ خاتون جو تھی خدا جا شاہ وہ وہ کر گئے ہیں وہ بات تو یہ طرح اسی ایزی لیے ان کو مینور کیا جا سکتا تھا کہ امران کی چند چند چکریوں نے کہا اور چونکہ آپ بچے بیسے پیتا کیے ہوئے پالے ہوئے نہیں ہیں پیتا کیوں ہیں وہ ایک دن کے اندر آپ کے گھروں کے اوپر چڑھ دھوڑے ان ورکر کو سب کو یہ بیشار وقت کا قصور کیا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کوئر کمانڈر کیا ہوتا ہے فوج کیا ہوتی ہے لیڈر آپ نے بنا دیا ان کا امران خان کو امران خان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ زمان پارک میں اس کا گھر کسی نے بنوا کے دیا ہے نہیں پوچھ سکتے آپ کیونکہ جب پوچھیں گے تو پھر آپ جو جنرل ہیں جو تین چار سو جنرل ہیں ان کے اولاد ہیں پھر وہ جو سرم کور کمانڈر بھی ہیں ان کی تمام جو آپ نے چیز ہیں پوری قوم نے تیس چالیس سات سے وہ ان کے گھر بھڑے جاتے ہیں ان کے بچے پھر یہ پیدا ہونے سے حرام کھا کے آپ کہتے نہیں ہم ریز کے حلال ہے ہم نے جان کروانی کے لئے پیش کی ہے میں مانتا ہوں میں شہیدوں کو نہ مالوں آج جو سا کے بیچارہ شہید ہوا ہے وہ اداریں ان کے تعلیمی اندر میریج کے ہٹھ کے بھی وہی بچے جو ہیں ان کو بڑھاتے بڑھاتے وہ ملک سے باہر بیٹھے وہ آئیں گے بھی نہیں جو کم ہیں جب آئیں گے تو وہ ڈنڈا اٹھا کے آپ کے پیچھ بھی پڑھ جائیں گے ہمارے بچے نہیں ہو آپ کے بچے ہیں سزا آپ دیتے ہمارے بچوں کو کیوں ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کیوں سزا دیتے ہو میرا آج تک ایک بچہ بھی نواز یہاں کوئی سرکاری ملادم میں گیا ہی نہیں ہے حالانکہ تعلیم ان کی آلہ تعلیم ہے میری ساری بیٹھ کیا جو ہے وہ کنیٹ کی پڑھی ہوئی کنیٹ کی پہلی بچے بھی حافظہ قرآن ہے اور پھر کنیٹ میں پڑھی حافظہ قرآن بھی ہے میرا ایک نواز غیر ملکی یونیورسٹی کا ٹاپر ہو گیا تھا اور اچھی خاصی تعلیم ہے لیکن میں ان کو کہتا ہوں تم نوکری نہ کرو وہ کہتا ہے آپ تو شوڑہ ملے نہیں نہیں ہمیں نوکری تو کرنے نہیں نہیں آپ اس فیلڈ میں جائیں جہاں پرائیویٹ آپ کی نوکری ہو جائے کام کر جائیں اگر آنا بھی ہو تو تعلیم کے ساتھ آئیں میں تو اپنے بچوں کو قربان کر چکا ہوں ان کی جہداد وں آسم منیر صاحب سیدھی بات کر مجھے پکڑ کیسے سکتے پکڑیں اس لیے پکڑ کس نے مجھے چھوڑا ہے ہر ایک نے میرا اتصاب کیا ہے میاں شباز شریف نے کیا ہے اور میاں نواز شریف نے تو شیخ رشید اتنا ان کا مو چڑھا ہوا تھا اتنی محبت تھی اس کے ساتھ کیا اس کو میرا اتصاب بنانے والا زندہ ہے میری بات کو کہہ دیں میں غلط کہ رہا ہوں میاں صاحب بیٹھی ہوئے میاں صاحب نے مجھے شگر مل کے کہا اب وہ کہتے میں نے کبھی کہا ہی نہیں میں نے یہ چیزیں جو ہیں میں ادھر گیا نہیں اس مجھے پکڑ نہ پکڑ لو تو مگر میں تو 75 76 سال چل رہو گیا ہوں گا آپ نے شویف کو پکڑا ہے پھر چھوڑ بھی دیا ہے اس وقت آپ نے آپ کو باب باب ای شیف نیشمنٹ کہتا تھا رات زند آپ کو ڈیفینٹ کرتا تھا تو اس کو نہیں چھوڑا مجھے میری عمر کا خیال کر رہے نہیں عمر کا نہیں کر رہے آپ جانتے ہیں کہ یہ تو گلے پڑھنے والا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں کرتے کرتے میں اس کو شہادت کا درجہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مرنا ہے تو مر جاؤ لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہم نے کر دیا ہے وہ ایک اور باک سامنے کھڑا ہے وہ بلاک جو میں کہا تھا کہ ایک دن بنے گا آشر پچیس سال پہلے کتاب میں لکھ دیا تھا وہ بلاک بن نہیں تھا ایران سعودی ریبیا روز چیر پاکستان اور پاکستان کی معیشت اسی سے دس گناہ زیادہ دو سالوں میں بڑھ سکتی ہے لیکن یہاں تو ہمارے گھر سے ماتم بھی ختم نہیں ہوتا ہم تو رو رہے ہیں یا ہمیں رو رہے جا رہا ہے یا ہم رو رہے ہیں ان بیشار جو قریب ہیں وہ تو ساری عمر کا رونا لکھا جاتا ہم کبھی کبھی ہنس بھی لیتے سعودتے بھی ہیں مجھے میری جاب میں پیدا ہوتا اس سے زیادہ میرا کمفرٹ زون کے اندر بیٹھا ہوں چیزیں بھی ہیں میں رونا شور کر دوں کیوں روں سب کچھ ہے میرے پاس لیکن میں کہتا ہوں میرے بچوں پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا پاکستان زندہ رہنا ہے ختم ہم نے ہو نا ہے مرنا ہم نہیں ہے یا ازرائیر مارے گا یا یہی ہماری اسٹرپیش مارن والے یہ ماریں گے تو جب مرنا ہے تو پھر باتیں تو آپ اپنے مجھوں کو بتائیں اور اپنے کر رہے ہیں میں آج پاکستان کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے نہیں تمام جو سعودیات اپنی طرح خود بڑھا کے آپ لے رہے دو طریقے کھوم کھڑی نہیں ہو سکتی ایک حکومت کرنے والے اتنی بڑی جو اسٹریبنشمنٹ اس کا بوجھ یہ قوم اٹھا ہی نہیں سکتی اسی طریقے سے جو سیاست دان جس کا ایک گھر ہوتا تھا آپ ان کے چاریس چاریس مربع ہیں اور شگر ملے ہیں جو گنی نہیں جا سکتی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرو گے کر تو لوگ ہیں پیسہ یہاں کا کتنے جو ہماری بزنس زمین ہیں باہر اٹھا کہ اٹھا کے لے جاؤ پھر واپس لے آؤ جب قانون بنا دیا تو سزا آپ کو کیسی ہوگی کسی کو سزا نہیں ہوگی اللہ ہے قریب ہوتا اللہ لیکن اللہ کے سارے وہ بشارے زندہ تو رہیں گے لیکن آپ کا سارہ جو لیتے ہیں میرے ملک رہنماؤ میرے ملک فوجی جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف مرتی ہوئے حسرت سے آپ کو بہتار سہارہ دیکھتے ہیں آپ سہارہ بنجے پلیل اس کا خون مزید نہ نچوڑے